بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے آر نمبر ایٹی کے بارے میں آر نمبر اٹھارہ کے بارے میں اس کے کیا وینفٹس ہیں کیا یوزیز ہیں طریقہ کار کیا ہے اور کیا پرائز ہوگی کتنی دیئے تاکہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ریئر فرینڈز آر ایٹی کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں جب نو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے آر نمبر اٹھارہ گردے اور مسانے کی دعا ہے سسٹون فائلین سسٹون فائلین یہ فرینڈز استعمال اس کا کچھ اس طرح کے مراد میں ہے گردوں کی سودش اور ورم گردے کی پتھری گردوں میں تیز چپتا ہوا درد ریڈ کی ہڈی کے نچلے حصے کا درد پیٹ کے اندر کی جیلی کی سودش رحم کی سودش مسانے میں چکتا ہوا درد پشاب کے وقت جلل پشاب کا رنگ زرد اور گاڑا پشاب اگر آپ کو آتا ہے تو اس طرح کے مراد میں آپ آر نمبر اٹھارہ کا استعمال کر سکتے ہیں کون کون سی میڈسنس میں ایڈ کی گئی ہیں بربرس ولگرس کا استعمال کے گئے ہیں گردوں کے قریب تیز درد جو دبانے سے بڑھ جائے ریڈ کی ہڈی کے آہری سیرے کے قریب درد پٹھ میں انٹھن اور چوبن کا حساس ایسا محسوس ہونا کہ گویا جلد کے اندر سے پانی گزر رہا ہے اگلی میڈسن جو اس میں استعمال گئی ہے اس کا نام ہے کینثرس گردوں کے مقام پر میٹھا درد پشاب کرتے ہوئے جلن کا حساس ہر وقت پشاب کی حاجت لیکن پشاب کترہ کترہ کار کے آئے پشاب میں سرخی لیزدار اور ہون کی جلک مسانے کی سوزش اگلی میڈسن ہے ایکویز آئیٹم یہ دعا مسانے کے درد اور پشاب میں ہون کو روکتی ہے پشاب بلا رادہ حرج ہونا حاصل پر عورتوں میں مسانے کی سوزش پشاب میں ہون کو روکتی ہے پشاب بلا رادہ حرج ہونا حاصل پر عورتوں میں مسانے کی سوزش لیزدار مادہ البیومن اور ہون آنا پشاب میں ریگ یورک ایسٹ جس کی وجہ سے پشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے اگلی میڈسن ہے یوپی ٹوریوم پرفولیٹم یوپی ٹوریوم پرپ سوری یہ میڈسن ایڈ گئی ہے یوپیٹوریم پر مسانے کی سوزش کی حاصل دعا ہے بار بار پشاب کی حاجت پشاب کرتے وقت درد پشاب ہواں کم ہو یا زیادہ پشاب کا رنگ گہرہ اور لیسدار لاسٹ میڈسن جو اس میں ایڈگی کی ہے وہ ہے ڈلکا مارا مسانے کی سوزش درد اور تکلیف کے ساتھ ہر وقت پشاب کی حاجت پشاب یہاں تو بہت زیادہ ہے یہاں بہت کم پشاب کا رنگ گہرہ اور چمکدار مسانہ کمزور مرتوب موسم میں تکلیف زیادہ ہو یہ دواحات تو پر مسانے کی اندرونی جیلی پر اثر کارکے اس کی سوزش کو کم کرتی ہے اور اس کے علاوہ بدبودار پشاب کیل بھی یہ میڈسن استعمال کی جاتی ہے ہراک اس کی آپ نے کچھ اس طرح سے دینی ہے مسانے اور گرتے کے ساتھ مسانے کی سوزش میں شروع ہر گھنٹے سے دس کترے میں پانی میں ملا کر دیں دن میں تین بار اس کے بعد یہی ہراک دو گھنٹے کے وقفے سے دیں جب بارام حسوس ہونے لگے تو دن میں تین یا چار مرتبہ دس سے پندرہ کترے پانی میں ملا کر استعمال کروائیں دیئر فرینز اس کے بہت ہی شادر جرس ملیں گے چھے منت آپ اس کو ریگلر یوز کریں تو آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا گرتے مسانے کی سوزش کا اگر آپ کا مسئلہ ہے گرتے کی پین ہے تو وہ تو آپ کو ایک مہینے میں اگر پتھری وغیرہ سوزش کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کا حال ہو جائے گا لیکن مسانے کی اگر سوزش ہے مسانے کی کمزوری ہے تو اس کے لئے تھوڑا لمبار سا میڈسن استعمال کرنا پڑے گی پریز اس کی یہ ہے کہ تھنڈی چیزوں سے آپ نے پریز رکھنی ہے بوتلیں وغیرہ کولڈنگس وغیرہ سے پریز رکھنی ہے اس کے علاوہ بزاری چیزوں سے پریز رکھیں سوتے وقت دودھ نہیں پینا سوتے وقت پانی نہیں پینا فریش سبزوں کا استعمال کریں ہلوے کا استعمال کریں اور جو تیلی ہوتی ہے ریوڑی کے اوپر لگی ہوتی ہے تیلی کا استعمال زیادہ کریں یہی تھا پھر میراز کا ٹاپک آر نمبر اٹھارہ کے بارے میں یہ ہمیپیتر کا سٹور سے آپ کو ساڑھے آٹھ سو تک آسانی سے مل جائے گی کہیں سے نہیں مل رہی تو آپ مجھ سے بھی مانگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پوچھنا ہے یا جاننا ہے یا لاج قرآن ہے اگر میرا وارساب نمبر جائے تو وہ بھی نوٹ کا لیجئے گا 0315710024 یہی میرا سم نمبر ہے یہی میرا وارساب نمبر ہے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک علیہ السلام علیکم اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھیے گا